ملکم بیک ویورڈز اس ویڈیو میں ہم الیکزارنگ کے اوپر بات کریں گے کیا چیز ہے الیکزارنگ کے ایسی کمپنی ہے جو کہ دنیا بر کے جتنے بھی ویب سائٹس ہیں جتنے بھی انٹرنیٹ کے اوپر ویب سائٹس موجود ہیں سب کو یہ ٹرائپک کے بیس پر رینکنگ دیتا ہے جسے کہ میں نے آپ کو دومین آتورٹی اور پیج آتورٹی کا بتایا ہے کہ وہ جو ہے بیک لنکس کی اوپر ہوتا ہے کہ کتنے اس ویب سائٹ کی تعلقات انٹرنیٹ پر کتنے ہیں یا اس کی پپولارٹی کتنے ہیں تو الیکزارنگ جو ہے بیسکلی یہ ٹرائپک کی بنی ہے اس کا مین جو مقصد ہے نا وہ ٹرائپک کا ہے کہ ٹرائپک جو ہے سائٹ پر کیسی آ رہی ہے اور کتنے کہاں سے آ رہی ہے کتنے آ رہی ہے اس کے علاوہ دو تین اور بھی اس کے ٹیکنیکس ہیں جن کے ذریعے الیکزارنگ کو بہتر کیا جا سکتا ہے لیکن جو مین چیزیں وہ ٹرائپک ہیں جس پر اپ سائٹ پر زیادہ ٹرائپک ہوئی اس کا رینک جو ہے وہ بڑھتا جائے گا کم ہوتا جائے گا الیکزارنگ تو یہ ٹرائپک کی اسٹیمیشن کمپنی ہے ٹرائپک کا اندازہ لگانے والی ہے ٹرائپک کا ایکزیکٹ ریکارڈ نکالنے والی جس میں ٹرائپک مین چیز ہے اس کے علاوہ بیک لنکس بھی اس میں ہے کانٹینٹ بھی ہے آپ کی سائٹ کا تیم ڈیزائن وغیرہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہے لیکن مین چیز جو ہے وہ ٹرائپک ہے رینکنگ کے بارے میں اگر آپ نے آپ کسی اور چیز کی بھی مثال لے لے مثال کے طور پر کرکٹ کو لے لے فٹبال کو لے لے تمام کی لڑیوں کے اپنے ایک رینکنگ ہوتی ہے تمام ٹیموں کے ایک رینکنگ ہوتی ہے اگر آپ کرکٹ کو لے لے تو دس ٹیم ہے تو اسٹرییا ایک نمبر پہ ہوتا ہے انڈیا کسی اور نمبر پہ ہوتا ہے پاکستان کسی اور نمبر پہ ہوتا ہے اور یہ آگے پیچھے بھی ہو جاتے ہیں تو کبھی اوپر کبھی نیچے تو یہ سارے کیوں کہ جو ہے کتنا وہ لوگ پرپارم کر رہے ہیں اس طرف ویب سائٹ کیلئے جو ہے الیکزانر رینکنگ نکالی ہوئی ہے انٹرنیٹ پہ جتنی بھی ویب سائٹ موجود ہیں سب کو ایک ترتیب سے رینکنگ دی ہوئی ہے یہ کون کتنی زیادہ فرائپک حاصل کر رہے ہیں فرائپک سے مراد میری ویزیٹرز کس ویب سائٹ پہ کتنی زیادہ ویزیٹرز جا رہے ہیں اور کون سی ویب سائٹ کس کنٹری میں کتنی زیادہ پاپولر ہے ورلڈ وائیڈ کتنی پاپولر ہے اور کہاں کون کون سی کنٹری سے اس پہ لوگ جا رہے ہیں تو جتنے زیادہ لوگ آپ کی سائٹ کو وزٹ کریں گے جتنے زیادہ وزٹرز ہوں گے اتنا الیکزار رنگ آپ کا بہتر ہوگا ٹھیک ہے آپ ٹاپ پہ ہوں گے مثال کی طور پہ اب ہم آتے ہیں الیکزار رنگ میں یہ میرے سامنے ہیں میں اپنی ویب سائٹ آن لائن استار ڈاٹ کام کو یہاں پر اچھا یہاں پر اس ویب سائٹ پر آپ آتے ہیں یہاں پر سائٹ کو انٹر کریے یہاں پر انٹر کریں اور انٹر کریں یہ دو باکسز ہیں تو یہ آپ کو اس ویب سائٹ کے حوالے سے ڈیٹا یا انیلیٹکس دے دیں گے اب یہ کہہ رہے گی یہ جو میری ویب سائٹ ہے دنیا میں اس کا رنگ جو ہے ورلڈ وائٹ سارے دنیا میں گلوبل رنگ اس کا ہے 2925 2925 ایک اچھا رنگ جو ہوتا ہے الیکزار رنگ وجہ اس کی یہ ہے کہ دنیا بر میں تو آپ کو پتا ہوگا کہ بلینز آب سائٹ ملینز بھی نہیں بلینز آب سائٹ یعنی کہ کروڑو اربو سائٹ سے تو اس میں 29000 اس نوٹ بیٹ اور سب سے زیادہ جس کنٹری سے آپ کی ویب سائٹ کو سب سے زیادہ ویزٹ کیا جاتا ہو اس کنٹری کا رنگ کے ہم پر آپ کو دکھایا جاتا ہے یعنی کہ میری ویب سائٹ جو ہے پاکستان میں سب سے زیادہ ویزٹ کی جاتی ہے تو پاکستان میں کنٹری وائز میرا رنگ جو ہے وہ 394 یعنی 394 تو یہ بھی اچھا رنگ ہے اس کے بعد آپ کو یہ دکھایا جاتا ہے کہ باؤنس ریڈ جو ہے اس ویب سائٹ کا کیا ہے اور کیسے اوپر نیچے کیسے جا رہا ہے اس کا بھی بتا دیا جاتا ہے اب یہ باؤنس ریڈ چونکہ جتنا نیچے جائے گا اتنا اچھا کنسیڈر کیا جائے گا کچھ چیز ایسے ہوتی ہے جو اوپر جاتی ہے تو آپ کو مسئلہ ہو جاتا ہے کہ آپ پھر اس میں نیچے جا رہے ہوتے اور حال مثال کہ تو یہ باؤنس ریڈ بھی اسی طرح ہوتا ہے نیچے آ رہے تو آپ خوش ہوں گے کہ بس ٹھیک ہے اب تو صحیح جا رہا ہے اوپر جائے گا تو پھر آپ کو مسئلہ ہوگا آپ کہیں گے یہ تو اوپر جا رہے اس کا تو ابھی آنے والا جو ٹاپک ہے اس میں باؤنس ریڈ کے بارے میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا لیکن ابھی یہاں پر دیکھیں باؤنس ریڈ یعنی کہ یہ امپروو ہو رہا ہے یعنی کہ اس میں ہم اچھے کر کرتے کی دکھا رہے ہیں پیج ویوز ایک وزٹر کتنا دیکھتا ہے کتنے پیجز دیکھتا ہے یہ بھی تھوڑا سا نیچے جا رہے ہیں اور ڈیلی ٹائم کتنا سپینڈ کرتا ہے ایک بندہ یعنی تین منٹ اور تیرہ سیکنڈ جو ہے پر وزٹر جو ہے یہاں پر سپینڈ کرتے ہیں اس کے علاوہ یہ اور آپ کو ڈیٹا دیتے ہیں آپ کو ٹاپ کنٹریز دیتے ہیں کہاں کہاں سے سائٹ وزٹ کی جار لوگ وزٹ کرتے ہیں ٹریک پہ کونسے کی ورڈ پہ آ رہا ہے بیک لنکز کہاں پر ہے ٹوٹل بیک لنکز کیا ہے یہ دیکھیں 297 ٹوٹل بیک لنکز ہیں کچھ سائٹس کے بیک لنکنگ بھی دی گئی ہوتی ہے تو بسیکلی یہ اس الیکزا ٹول میں جو الیکزا کی ویب سائٹ ہے اس میں آپ کسی بھی ویب سائٹ کا رنگ چیک کر سکتے ہیں لیکن اب اس کو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اچھا رنگ حاصل کریں آپ کا رنگ کم سے کم ہوتا جائے یعنی کہ آپ ٹاپ پہ آتے جائے ویب سائٹس میں رنگ کے آپ کی صحیح ہو جائے تو کیا کریں گے سمپل سی ٹپس میں آپ کو دیتا ہوں ٹھیک ہے اس کو فالو کریں تو ایہوپ پولی کہ آپ کو آپ کی رنگنگ جلدی سے سٹارٹ ہو جائے گی اس ٹول میں اور جلدی جلدی آپ آگئے آئیں گے ٹھیک ہے سب سے پہلے تو الیکزا کا ایک ویڈ گٹ ہے جب آپ اپنی ویب سائٹ بنا لو تو اس کا ایک ویڈ گٹ ہے چھوٹا سا وہ آپ یہاں پر ایٹ کر لے آپ نے اکثر ویب سائٹ پر دیکھا ہوگا وہ آپ اپنی ویب سائٹ کے ہوم پیج پر فوٹر پر کئی پر جو ہے ایٹ کر لے یا سائٹ بار میں ایٹ کر لے یہاں پر نیچے کسی جگہ پر اگر وہ آپ فائنڈ نہیں کر سکتے تو سمپل ہی لکھیں الیکزا ویڈ گٹ گوگل میں لکھیں اور یہ گوگل کا ادھر آ جائے گا ہا 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 یہ دیکھیں یہ والا نہیں یہ نیچے والا یہ والا سوری یہ تو ایک ویب سائٹ ہے اس کو چھوٹا الیکزا ویڈ گٹ فور ویب سائٹ یہ لکھ لیں تر 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 یہ سب سے پہلے دیکھتے ہیں یہ تو انہوں نے سپورٹ پیج بنایا ہوا ہے لیکن ہاں یہ ہے ٹھیک ہے سمپل پیج ہے can i display my الیکزا رنگ on my ویب سائٹ یس یہ کوڈ انہوں نے دیا ہوا ہے دیکھیں سمپل سا کوڈ ہے یہ اس کو ایٹ کری تو یہ والا جو ہے وہ ڈسپلے ہو جائے گا اور یہ والا اگر آپ چاہتے ہیں جو میں لنک بھی نظر آئے اور رنک بھی نظر آئے تو یہ یہاں سے کاپی کریں یہ کوڈ اور اس میں یہ جو یہاں پر انہوں نے دیا ہوا ہے لکھا بھی وہ ہے انہوں نے کی کیا کرنا ہے یہاں پر لکھا ہے yoursite.com yoursite.com اس کو چینج کر کے آپ نے اپنی سائٹ کا نام لکھنا ہے جیسے کہ اگر میں چینج کروں گا اس کو تو میں لکھوں گا onlineustart.com www آگے پر چینج چیزوں کی ضرورت نہیں ہے صحیح ہے صرف onlineustart.com yoursite.com یہ سیمپلی وہ کرے تو یہ جو ہے آپ کے سائٹ پر ڈسپلے ہو جائے گا اور آپ کی ویب سائٹ کا رینکنگ جو ہے اس کے رینک کیا ہے وہ ڈسپلے کرے گا اور ساتھ میں لنکس کتنے ہیں اس کے back links جو کہتے ہیں ایکسٹرنل جو باہر سے لنکس ہوتے ہیں وہ کیا ہے ایک یہ یہ اٹ کریں گے تو اس سے آپ کو فائدہ ہوگا اور دوسرا ہے الگزہ ٹول بار الگزہ ٹول بار ایک ایسا ٹول ہے اس کو آپ جب انسٹرل کرتے ہیں اس کی extension بسکلی انسٹرل ہوتی ہے chrome میں بھی آپ انسٹرل کر سکتے ہیں اور firefox پہ بھی انسٹرل faire کر سکتے ہیں ابھی ہم chrome پہ ہیں تو chrome میں ہم اس کو یہاں سے انسٹرل کر سکتے ہیں جب اس کو ہم انسٹرل کر لیتے ہیں میں اس کو انسٹرل کر لیتا ہوں کوئی ایشو نہیں ہے اس کو ہم انسلال کر لیتے ہیں فری جو ہے ایک سمپل سا وہ ہیں ایڈ کر لیتا ہوں میں اس براؤزر میں اس کو اور ایڈ کرنے کے بعد جب میں کسی بھی سائٹ پہ جاؤں گا تو یہ دیکھیں یہ آگیا الیکزا کا اپنا جو ہے یہاں پر آئیکن ظاہر ہو گیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس جگہ پہ میرے براؤزر میں اب میں جب ادھر جاتا ہوں اس ویب سائٹ پہ کسی بھی ویب سائٹ پہ میں ہوں جس وقت یہاں پر میں کلک کروں گا اوکی یہ کہہ رہے کہ کچھ ہمارے ٹرمز ان کنڈیشن کو جو ایک سپ کریں تو میں نے کہا ٹھیک ہے جی نو پرابلم سپ کر لیتے ہیں کر لیا اچھا جی اب میں کلک کرتا ہوں اس پہ کسی بھی ویب سائٹ پہ ہو تو یہاں پر یہ الیکزا کا جو آئیکن ہے نا اس پہ کلک کر دیا کرے تو یہ آپ کو بتائے گا کہ اس ویب سائٹ کا الیکزارنگ کیا ہے اور اس کی بیک لنکز کتنے ہیں اور کنٹری وائز اس کا کتنا وہ ہے اور بہت ساری چیزیں تو یہ ٹول بار ہے الیکزار کا اب آپ کو الیکزارنگ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے اس ویب سائٹ پہ گئے آپ جیسے کہ میں آن لائن استار ڈاٹ کام پہ جاتا ہوں یہاں گیا میں اور آکی یہاں پر میں نے کلک کیا الیکزار ڈاٹ کام پہ اور یہ اس نے دکھا دیا 29215 394 ان پاکستان 297 لنکس وغیرہ ہوئے جو چیزیں ہم یہاں دیکھنے جاتے تھے وہ اب بھی ہماری ویب سائٹ پہ مل رہی ہے تو یہ بھی آپ انسٹال کریں اور اس میں ڈیلی اپنی ویب سائٹ کو کوئی دس پندر بار وزٹ کیا کریں تو ان کو جو ہے الیکزار والوں کے پاس آپ کا ڈیٹا چلا جاتا ہے کہ ہمارے ٹولز یوز کرتے ہوئی اس ویب سائٹ کو لوگ دیکھتے ہیں تو اس سے بھی فائدہ ہوگا اور ان تمام دوستوں کو یا آپ کی جو فیلو بلاگرز یا جو بھی لوگ ہیں ان سب کو آپ کہے کہ یہ جو ہے نا یہ ٹول انسٹال کریں ان کو اپنی ویب سائٹ جو ہے سینڈ کر دیا کریں تو وہ جب اس ٹول کی مدد سے دیکھیں گے آپ کی ویب سائٹ کو اور آپ کا ویڈ گیٹ بھی آپ نے آلریڈ ایٹ کیا ہوا ہوگا تو آپ کی الیکزار کے رینکنگ جو ہے بڑھتی جائے گی لیکن یہ تو اضافی ٹپس ہیں نا اب مین جو ٹپس ہیں الیکزار کے رینکنگ بڑھانے کے لیے وہ یہ ہے کہ جناب آپ کی ویب سائٹ کنٹینیولی اگر آپ اپ ڈیٹ کریں گے دیکھیں یہ میں یہ بڑا اچھا ٹپ آپ کو بتا رہا ہوں آپ اپنی ویب سائٹ کو جتنا زیادہ اپ ڈیٹ کریں گے اور جتنا زیادہ یہ ٹیکس لکھیں گے اپنی ویب سائٹ میں ٹیکس سے مرے مراد ہے کہ یہ ٹیکس جو آرٹیکلز ہوتے ہیں نا یہ جتنے زیادہ لمبے ہوں گے زیادہ لیند کے ہوں گے نا اتنا ہی آپ کا الیکزار ٹرافک جو ہے سوری الیکزار رینگ جو ہے وہ بہتر ہوتا جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی سائٹ پہ ویزیٹرز بھی آتے ہو چاہیے کئی سے بھی آتے ہو فیس بک سے آتے ہو گوگل سے آتے ہو کئی سے بھی یوٹیوب سے آتے ہو جتنا زیادہ ٹرافک ہوگا آپ کی رینکنگ اتنی تیزی سے جو ہے آگیا آئے گی الیکزار میں اور یہ آرٹیکلز زیادہ لکھیں ٹیک ہے اور بیک لنگز بھی اگر آپ جتنی زیادہ بنائیں گے جن سائٹس کا الیکزار رینگ اچھا ہوگا وہاں پر آپ کے بیک لنگز بنیں گے تو آپ کا بھی الیکزار رینگ آٹومیٹیکلی اچھا ہوتا جائے گا تو یہ سیمپل سے کچھ ٹپس ہیں اس کے موازے الیکزار رینگ جو ہے وہ بڑھا سکتے ہیں لیکن الیکزار رینگ کا میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں جو بڑی امپورٹن ہے اور یہ بتانا بھی آپ کو ضروری ہے کہ الیکزار رینگ کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوتا اس کا کوئی اگر نہ گوگل اس کو کوئی مطبع کی کوئی رینگ فیکٹر میں اس کو ایٹ کرتا ہے نہ کوئی اور جگہ پہ بس صرف ایک رینگ ہے لوگ خوش ہو جاتے ہیں ویب سائٹ والے کے چلو ہماری رینگ اچھی ہے باقی ڈارک جو ہے ایسیو کے ساتھ اس کا ڈارک کوئی تعلق نہیں ہے گوگل کے رینگ کے ساتھ اس کا ڈارک کوئی تعلق نہیں ہے کسی اور چیز کے حوالے سے اس کا ڈارک کوئی تعلق نہیں ہے لیکن جس سمپلی ایڈوٹائزر وغیرہ اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی چلو اس کے رینگ اچھی ہے ٹریک جیادہ رہا ہے اس کے ایلکزار رینگ اس کا اچھا ہے تو اس کے اوپر ٹرس کر لیتے ہیں کہ چلو یہ بندہ جیادہ وزیٹڈ والا ہے تو اس کو ہم کوئی اپرچونٹی دے دیتے ہیں وغیرہ وغیرہ لیکن باقی چیزوں کے ساتھ کوئی ڈارک جو ہے وہ نہیں ہے انڈارک اس کا تعلق تھا تو میں نے جب یہ آپ کو سمجھا دیا اب جو ڈارک چیز ہے وہ یہ والی ہے گوگل پیجرنگ جس کو ہم نیکس وڈیو میں تفسیر کے ساتھ جو ڈسکس کرتے ہیں